سالے محمد پوکن پرواز پر ہے مہنگائی راہت کیمپ کا نرکسن کیا اولکن کیا ادھکاری کو آوسک جیسا نردیشتی ہم ان سے بات جت کرتے ہیں سر کس طریقے سے آپ نے جیسا نردیشت کیا دیکھو مہنگائی راہت کیمپ میں جو لوگوں کا اتصا ہے وہ اتصا ایک الگی جلک رہا ہے ابھی تک سب سے پورا راجستان میں جیسے میں جللے میں ہمارے 44 پرسنٹ لوگوں نے یہاں ریسیسن کرا دیا لوگ چلا کے آ رہے ہیں اور اتصا دکھ رہا ہے اور سبی لوگ 24 روز کام کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکے اسی وجہ سے آج 44 پرسنٹ کام ہوا ہے تو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جو سکیم سے ہیں چاہے سو یونٹ بجلی فری ہیں پسوں کا بیما ہے ایک سو پچیس دن کا روجگار کا ہے اس کے علاوہ جو چھ دس یوجنہ ہماری ہیں مہنگائی رات میں گری سرینڈر کا ہے تو ایک لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جو پیکیس دیا مکہ منتری نے جنہیں وہ پیکیس اتنا بہتر پیکیس ہیں کہ لوگوں خود میں ایک اتصا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت اس کا ملے اس لیے ساما جیسے جو مکہ منتری نے دیا میں سمجھتا ہوں آج تک کسی بھی پورے دیش میں سرکار نے نہیں دی ہوگی وہ چیزیں مکہ منتری ایسا گلو دن دی ہے اور جنتا اس کے لیے آثیر بات دے رہی ہیں اندر سے دوائیں نکل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو جو انہوں نے یہ مکہ منتری جی نے کام ہاتھ میں لیا ہے اس کو ہننیڈ پرسن کرانا ہے ہمیں اور آم لوگوں کو رہا دینی ہے یہ تھے مرسا کیبینیٹ منتری سالی مہدین کا کہنا ہے کہ مکہ منتری ایسا گلو آم جن کے پرتی گمبیر ہے ساتھ ہی جو یوزنہ چلا رہے ہیں ان کا جو ہے آم جن کو زیادہ سے زیادہ لاب لینا چاہیے وہ سردی جلے کے گاؤں سالی مہدین کا دورہ کر رہے ہیں لوگوں میں جو مہنگائی رات کیمپ ہے اس کو لے کر اس ساتھ دیکھنا کو مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے مکہ منتری ایسا گلو آم جن کے لیے گمبیر ہے اسی طرح آم جنتہ کو اس سے جڑ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا چاہیے سہیوگی بھوپیندر رانا کے ساتھ چندر سے کر دوے فرسٹ انڈیا نیز پوکر